اسلام علیکم جیسا آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ میں کوئی نو کوئی اگر کوئی ایسی چیز یا سپیشلی میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ میں آئی پیل کی اوپر بات تو نہیں کرتا لیکن آئی پیل کے اندر اگر کوئی نو کوئی ایسا انسیڈنٹ یا ایسی کوئی زبردست قسم کی پرفارمسز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر میں ضرور بات کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک بڑی کوئی ایک سپیشل نیوز ہوتی ہے یا میچ میں کوئی ایسی کرکٹ کھیلی جاتی ہے جس کے اوپر میں ضرور ب بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو سن رائزز ہیدراباد نے جو ون سکسٹی فائف آئی تنگ کیے تھے لکھناؤں نے انہوں نے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ صرف نائن پوائنٹ فور بالز پہ کر لیے ٹریویس ہیڈ نے اور ابیشک شرما ابیشک شرما اس سیزن میں بڑا زبردست جو ہے وہ بیٹنگ کر رہا ہے اور ڈے بائی ڈے ہر سیزن دوزار اٹھارہ سے ان کا ڈیبیو ہوا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آئی پی ایل انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی تقریبا آئی پی ایل اور ملا کے آئی تنگ کوئی سو میچز وہ ٹی ٹونٹی کھیل چکے اور ڈیڑھ سو کے اوپر کا سٹرائی کریٹ ہے ہر سال وہ جب بھی لیگ کھیل رہے ہیں اپنا سٹرائی کریٹ ایوریج پرفارمسز جو ہیں وہ بڑی زبردست کر رہے ہیں اور وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ انڈین ٹیم میں نہ آئے کیونکہ بہت زبردست ایک تو ویسی لیفٹ اینڈیٹ اٹیکنگ کرکٹ اور ٹریویش ہیڈ اور سٹیلین لڑکوں کے ساتھ کھیل کے ویسی آپ کا دل بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ جس طرح سے کھیلتے ہیں تو آپ کا بھی دل کرتا ہے ویسی کھیلنے کا اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلیر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ظاہر سے بات ہے ہم نے ساری زندگی جب کرکٹ سٹارٹ کی ہم نے ٹیپ بول سے کرکٹ سٹارٹ کی ٹیپ بول میں بھی کبھی چھ آور کا میچ ہوتا تھا کبھی آٹھ آور کا کبھی دس آور کا اب جو دس دس آور کا میچ ہوتا تھا ٹیپ بول میں بھی اتنی مار لگتی تھی کبھی ڈیڈ 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 سو رن بن رہے ہیں کبھی کتنے کتنے رنز بن رہے تو یہ کرکٹ دیکھ کے مجھے ایسا صاف نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹی ٹین بھی جو ہے دنیا میں سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کرکٹ میں ہمیں یہی نظر آئے گا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ یار آئی پیل گندر پچیز بالکل فلیٹ ہیں فاز بولرز کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فاز بولرز کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے لیکن اب فاز بولرز کے پاس ویریشن بھی ہمیں اب نظر آنا شروع ہوگی اور دوسری بات یہ کہ اب آگے کرکٹ ایسی ہی ہونی ہے جو بیٹ بیٹس میں میں وہ اسی طریقے سے ہی تیاری کریں گے کہ بی سور کی کرکٹ اب کم از کم ڈائی سو رن کی ہونی چاہیے اب اس آئی پیل میں آپ دیکھ لیں کتنے میچز ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ مطلب یعنی دو سو دو سو بیس پچیس اتنے تو بنتے ہیں بنے ہیں تقریبا کوئی میرے خلال دس بارہ پندرہ میچز ہو گئے ہوں کہ جس میں دو سو سے اوپر اوپر جو ہے وہ رنز بنے کم ٹوٹل پہ بھی آؤٹ ہوئے لیکن اب نظر یہ ہی آتا ہے کہ ہر ٹیم یہی کوشش کرتی ہے بیٹن لائن یہی کوشش کرتی ہے کہ ہم زیادہ رنز بنائیں جتنے زیادہ زیادہ ہم بنا سکتے ہیں زیادہ جو ہے وہ بنائیں ایک چیز اور میں بولنا چاہتا ہوں کہ سننے میں یہ آرہا جی کہ کچھ پلیئر جو ہیں وہ اگر آئی پیل میں سلیکٹ نہیں ہوئے کیونکہ آئی پیل اور جو پاکستان سپر لیگ ہے یہ ایک ہی ٹائم ہو رہی ہے ابھی بھی آئی پیل تقریباً دو مہینے چلے گی کیونکہ بائیس مارچ سے سٹارٹ ہوئی اور آئی تنگ اٹھائیس یا انتیس مہین کو ختم ہوگی تو یہ تقریباً دو مہینے اور اسی کے دوران سات اپریل سے آپ کی پی ایس ایل جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور مہین میں ہی تقریباً ڈھارہ یا بیس مہین اس طریقے سے وہ شاید ختم ہوگی کچھ لوگ کہ جو پلئر آئی پیل میں سلیکٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس بڑا چھم ہوگا ہے کہ ان کو جو ہے آکشن جب ہوں گے ڈراف جب سسٹم ہوگا تو اس میں آپ ان کو لے لیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کیونکہ دیکھیں پیسے کی ہمارے پاس بہت کمی ہے ہم پیسہ ڈالیں گے پیسہ دیں گے پلئرز کو تو ضرور آئیں گے اور اور ظاہر جبت ہے پی ایس ایل میں ان پلئرز کے پر بڑی نظر ہوگی جو آپ نے دیکھا ہوا کہ آئی پیل میں میچیز ہی نہیں کھلائے بہت کم میچیز کھلائے پورا پورا آئی پیل جو ان کو ڈگاؤڈ میں بٹھائی رکھا ہو سکتا ہے وہ پلئرز پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کریں یا ان کو کہیں جی ہم جو نیکسٹ یئر نہیں کھیلتے لیکن میں اس کے بھی یہ بھی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی دیکھیں وہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے صرف کرکٹ نہیں ہیں وہاں پہ سپانسر ہیں آپ کے کمرشلز ملتے ہوں گے آپ کا رینس ہیں بڑا زبردست مطلب یعنی جو آور سیز پلئیر ہیں ان کی ان کی ان کا جو انجوائمنٹ کے جو طریقے کار ہیں وہ سب ملتے ہوں گے بہت سی چیزیں ہیں صرف یہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کوئی اچھا کرکٹر وہ بے وکوف نہیں ہے اپنی ریپورٹیشن وہاں جا کے خراب کرے گا اور پیسہ اس کو مل رہا لیکن وہاں بولے گا جی مجھے ٹھیک ہے ڈگ آؤٹ میں بٹھائی رکھو لائک ویلیمسن کی میں اگر بات کروں وہ بہت بڑا پلئیر ہے بہت بڑا نام ہے لیکن ان کو بٹھائی رکھتے ہیں کم میچز جو ہے ملتے ہیں ابھی سینٹنر نے بھی اسی قسم کی کچھ بات کی ہے تو یہ لوگ بے وکوف نہیں ہیں بہت سے اور انٹرنیشنل ٹیمز کے جو پلئیرز ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن اس کی باوجود بھی جاتے ہیں تو صرف کھیلنے کا نہیں ہوتا ان کو اور بھی بہت چیزیں شاید ان کو ملتی ہوں گی تو جس کی وجہ سے وہ جاتے ہیں دیکھیں پی ایس ال میں اگر آپ پیسہ بڑھائیں گے میں ہمیشہ بولتا ہوں پیسہ بڑھائیں گے تو پلئیرز آئیں گے ورنہ آگے پیچھے لیگز اتنی ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے ریسٹ کریں گے ہو سکتا پی ایس ال کے دوران نہ کھیلیں کے نہیں ہم نہیں کھیلنا چاہتے تو ابھی اتنا زیادہ وہ نہ کریں جو ہے وہ فرق ہوگا ایک چیز مجھے کل جو ہے وہ بہت بھری لگی جس میں میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ایسا کرکٹر مجھے بہت دکھ ہوا کہ لکناؤ کے جو آنر ہیں میچ کے بعد وہ جس طریقے سے اور جس بتمیزی سے معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈ ضرور کروں گا جس بتمیزی سے وہ کیر آول کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے اور شاید انہوں نے بعد میں مافی مانگی بھی بھائی ایسی مافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے پورے گراؤنڈ کے اندر میڈیا کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ نے ایک کرکٹر کی بیزتی کی ہے کرکٹر کی جو ایک ٹاپ کلاس پلئر ہے انڈین ٹیم کا ٹھیک ہے اس کی ریپوٹیشن اس کی پرفارمسز آئی پیل میں انڈین ٹیم میں بے تاشا فین فالوئنگ ہیں ان کی آپ اس کرکٹر کو اس کے گراؤنڈ میں ہی آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں کیا جی آپ کی ٹیم کی پرفارمسز اچھی نہیں ہے ہارنے پہ میں نے یہ کر دی ہارنے میں وہ کر دیا میں یہ جو لکھناؤ کے جو آنر ہیں ان سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آپ بزنسمن ہیں جو بھی ہیں آپ کی برادری کے اندر یا آپ کے بزنسمن جتنے بھی لوگ یا آپ کے آفس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی بھی بندہ آپ کے آفس میں ان سب کے لوگوں کے لوگوں کے بیچ میں آ کے آپ کی بیزتی کرے گا ٹھیک ہے تو کیا عزت رہی گی آپ کی کیا ویلیو رہی گی آپ کی یہ تو بتائیں مجھے ذرا جس کو بزنس کا کوئی نالیج ہی نہیں ہے جس نے کبھی مطلب بزنسمن کبھی بنا ہی نہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے دوستو یارو یا آپ کے بزنسمن کے سامنے آ کے آپ کو بولے یہ کیا کر رہے ہو بھائی کیا کیا بزنس کر رہے تمہیں چلانے ہی نہیں آتا تمہیں کام ہی کرنا نہیں آتا تو کیا عزت رہی گی آپ کی تو بھائی بات یہ ہے آپ نے کرکٹ نہیں کھیلی ہے یہ سمجھیں آپ نے کرکٹ نہیں کھیلی ہے آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے پیسہ لگانا اگر آپ نے کوئی ٹیم خریدی ہے میں صرف آئی پیل میں آنر کی بات نہیں کر رہا میں ہر جگہ بات کر رہا پاکستان سپر لیگ میں بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب آنرز کی انٹرفیرنس ہوتی ہے ٹیم کے اندر کے اس کو کھلالو اس کو کھلالو آنرز کا کام نہیں ہے کرکٹرز کو سمجھانا جب آپ کا سیزن ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ بیٹھ کے بات کرے کپتان سے اور کوچنگ سٹاف سے چاہے دنیا کی کسی بھی لیگ کا آنر ہے کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ لگایا آپ نے بولا یہ یہ پلیئر چاہیے ہم نے یہ پلیئر لیے اتنا تنا مہنگا لیا اب مجھے بتائیں کہ ٹورنمنٹ ختم ہو گیا ہے ٹیم کی پرفارمنس کیا ہے اور بدتمیزی کے ساتھ نہیں آرام سکون سے جب ٹورنمنٹ ختم ہوتا ہے اس ٹیم بات کریں یہ کون سا طریقے کار ہے بھائی اگر آپ نے پیسہ لگایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پلیئروں کو دے کے آپ کنگلے ہو گئے ہیں بلکل آپ بلکل روڈ پہ آگئے آپ کیا پیسہ نہیں ہو بھائی آپ کو بھی پیسے سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کے پاس سپونسر اتنے بڑے بڑے سب کچھ ایک شڑ کے اوپر ددد سپونسر لگے میں کیا پیسہ نہیں آ رہا آپ کے پاس اتنی بڑی کنٹری آپ کو تو ویسی پیسہ اتنا آ رہا ہے تو بھائی بہت مجھے مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگوں نے بولا ہے جی مافی مانگو آپ اور اس کے بعد آ کے انہوں نے مافی مانگی ہے تو اس ٹائپ کا اگر کوئی بھی اونر اگر یہ حرکتیں کرے گا تو نیکس ٹائم اوبرسیز پلیئرز بھی اس ٹیم میں کھیلنے سے کھیلنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ بولیں گے آج کے راول کو اپنے ملک کے کسی سپرسٹار کو نہیں چھوڑا تو کل تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا اس کے بعد آپ کے لوکل پلیئرز بھی نہیں جو آئیں گے پیسہ دے کے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ دے کے ہر کسی کی عزت راستے میں آپ اکھاڑ کے رکھ دیں ایسا نہیں ہوتا بھائی ہر کسی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے یہ تو یہ تو میں میں گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں کے راول کے ساتھ تو ظاہر باتا میں نہیں اٹھا بیٹھا نہ مجھے ان کی نیچر کا پتہ ہے دیکھ کے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا کام اور تھوڑا مطلب یعنی سکون والا آدمی کوئی اتنا غصے والا نہیں ہے دیکھ کے جو مجھے ان کا لگتا ہے اگر اس کی جگہ کوئی ہائپر آدمی ہوتا نا تو مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو ایسا لگتا آتا بھائی ہو جاتی وہی پہ تو بھائی یہ اپنے ایٹیٹیوڈ جو نا یہ ختم جو ہے وہ ہونے چاہیے تو یہ دو تین سٹوریز تھی اور پاکستان کا کل سے میچ سٹارٹ ہے اگینس آئیلنڈ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں پاکستان کے بارے میں اور آئیلنڈ کے بارے میں کیونکہ کل سے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ورلڈ کپ کی تیاری پاکستان کی سٹارٹ ہے اور کوشش پاکستان ٹیم کو یہی کرنی چاہیے کہ جو جو آگے ورلڈ کپ میں یا انگلینڈ کے اگینس جو ٹیمز کھلانی ہیں ان کو کوشش کریں تھوڑے سے میچز زیادہ دیں کہ انگلیش کنڈیشنز ہیں آئیلنڈ میں انگلیش کنڈیشنز ہیں سوئنگ ونگ سیم سے ذرا تھوڑی سی پریکٹس اچھی ہو جائے کیونکہ جو انگلینڈ کے خلاف میچز ہیں تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ موقع بلکل نہیں دیں گے تو وہ ان کے اگینس پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری اگر آپ انگلیش کنڈیشنز میں اگر آپ اچھی پریکٹس کر لیں گے تو پھر جو ویسٹ انڈیز میں میچز ہیں یو ایس اے میں یا ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ کے میچز ہیں ان میں سوئنگ سیم اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو پھر اس سے پہلے ہی جو پریکٹس ہے یہ بڑی اچھی ہونی چاہیے اور کوشش یہ ہی ہونی چاہیے بھائی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں سٹرائک ریٹ پلس ایوریج ازر محمود ہیڈ کوچ جو باہر سے نیشنلٹی والا آگے ہے وہ نہیں وہ باتیں نہیں صحیح ہے نا سٹرائک ریٹ پلس ایوریج بہت ضروری ہے خالی سٹرائک ریٹ کو گھرنی لے کے جانا ہم نے ایوریج بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لیول جو ہے وہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ سا تھوڑا سا نظر آنا چاہیے اب دیکھتے ہیں آئیلنڈ کی ٹیم اپنی کنڈیشنز میں کھیل رہی ہے ان کو بڑا اچھا ایڈیو ہوگا کہ یہاں پہ کیسے کھیلا جاتا ہے تو کوئی بھی میچ اب ایزی جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے لیٹ سی اب کل جو سچویشن ہوتی ہے پھر اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ